بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں نومان فرید ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے ہی زمان میں رکھیں اور آپ سب اپنی فیملی کے ساتھ خوش اور خرم زندگی گزارتے رہیں آمین سم آمین توبرا ٹیکسنگ کا افسوس اور شرمناک واقعہ اس کی پانچ اہم ڈیویلپنٹ آپ کے سامنے رکھیں گے جس میں سب سے زیادہ ہر کوئی جانتا ہے کہ ماریا کو بائی سالہ ماریا کو جنسی تشدد کے بعد اس کو مار دیا گیا اور اس کی وجہ کوئی نہیں جانتا ابھی تک جو ملزمان ہے وہ بیسک بات ایک جو الزام ہے اپنی بہن کے اوپر وہ لگاتے ہیں لیکن اصل وجہ سامنے نہیں آئی اپنے ذرائع سے جو انفرمیشن میں نے کلک کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے ساتھی ساتھ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بائی سالہ ماریا کی ایک اور بین جس کا نام نازیہ ہے وہ سامنے آ چکی ہے اور اس کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے اس نے ایسے خوفناک انکشافات کیے ہیں جس کو سن کر سر شرم سے جھک جاتا ہے اور انسانیت شرما جاتی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا جو شباز کی بیگم سمیرہ ہے اس کی والدہ اور اس کے والد کامران زفر صاحب ان کے آفیس کے سامنے دھرنا دی دیا اور وہاں پر بہت زیادہ انکشافات کر دی ہے اور الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے کہ پولیس کے اوپر پندرہ لاکھ کا الزام رشوت کا الزام لگا دیا ہے اور ساتھی ساتھ کامران زفر صاحب انہوں نے بھی بجا بتا دی ہے کہ انہوں نے اپنا وقالت نامہ کیوں واپس لیا اس نے بھی ساری سٹوری جو ہے اپنے بیان کے اندر بتا دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو رستدار باقی تو آ رہے ہیں لیکن عبدالستار جو بائیس علیہ ماریہ کا والد ہے درندہ صفت انسان اس کے دو بڑے بھائی ان کے بیانات بھی سامنے آ چکے ہیں آج کی ویڈیو کے اندر یہ سامنے رکھیں گے اور اس سے انہوں نے کیا انفارمیشن دی ہے وہ ساری چیزیں جو ہے آج کی اہم جو پانچ ڈیویلپمنٹ ہے وہ ساری آپ کے سامنے رکھیں گے مزید ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے ناظرین بائیس علیہ ماریہ ٹوبا ٹیکسنگ کیس کے حوالے سے جتنی بھی ڈیویلپمنٹ سامنے آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا جا رہا ہوں اس سے جڑی جتنی بھی نیو انفرمیشن ہے اس کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے ساتھ جڑے رہیے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ ملتی رہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نازیہ نے کیا انکشافات کیے ہیں کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوثر بی بی جو اس کی ایک بہن ہے جس نے غسل دیا اس نے کیا انکشافات کیے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اب نازیہ نے بھی انکشافات کیے ہیں سب سے اہم کہ اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی یہ تو ایک مین مدہ ہو گیا کہ اس کو قتل کر دیا گیا اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی لیکن اس کا منکہ توڑ دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ناک کی ہڈی بھی توڑ دی گئی اور اس کو ناک کو مسل دیا گیا جیسے کہا جاتا ہے کہ ناک کو بلکل برابر کر دیا گیا اس کو توڑ دیا گیا فسل دیا گیا اور ساتھی ساتھ اس کی جو پشاک کی جگہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا وہاں سے بھی خون بہ رہا تھا اور اس وقت تک خون بہ رہا تھا جب اس کی جو لاش ہے اس کو نکالا گیا کبر پشائی کی گی اس کے باوجود بھی وہاں سے خون بہ رہا تھا جب غسل دیا گیا اس قدر ایسے تو جو دشمن ہوتے ہیں جب کئی خاندانی بہت بڑا دشمن ہوتا ہے یا کوئی ایسا درندہ شپت کوئی ذہنی مریض جو ایک سیریل کلر ہوتا ہے وہ بھی ایسا کام گھنونا کام نہیں کیتا جو انہوں نے کام کیا ہے اب جو سمیرہ کی والدہ ہے چھواز کی بیگم سمیرہ اس کی والدہ اس کے والد کامران زفر صاحب کے آفیس کے سامنے انہوں نے دھرنا دے دیا ہے وہاں پہ وین کرنا جس طرح عورتیں جو ہے اپنا سینہ پیٹتی ہیں اس طرح کہ وہ کہنا ہے میں مر گئی میری بیٹی اور میرا جو دماد ہے وہ بے قصور ہے وہ تو اس کے اوپر پولیس کے پاس گئے تھے انہوں نے کیس بھی درج کروایا تھا ویڈیو بھی بنائی تھی جو ملزمان ہے وہ بھی اس کے سامنے ہے لیکن پولیس کی جو انگریسٹیگیشن ہے وہ کچھ اور بتاتی ہے اس لیے اور اہل علاقہ سے جو انفارمیشن کلیک کی گئی ہے اسے پتا چلتا ہے کہ جو شعباز ہے وہ اس کیس کے اندر برابر کا شریک ہے لیکن اس کی والدہ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہے اور اس کو دھمکی دی گئی اور جو اس کا باپ ہے عبدالستار اور اس کا بھائی فیصل یہ سالہ کچھ انہی کا کیا دھرا ہے ساتھی ساتھ بتایا کہ جو عبدالستار ہے حالانکہ وہ ایک معذور شخص ہے اس کے پاس پسٹل بھی ہے اور اس کے پاس کلھاڑی بھی ہے جس سے اس نے فیصل کو دھمکی دی اور جو یہ ویڈیو بنی گئی ہے فیصل نے یہ ایک فون کرنے کے بہانے سے ویڈیو بنائی تھی چوری چھپکے سے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے تھی کہ کس طرح اور میں رونا چاہتی تھی اس کی بیغم بتاتی ہے سمیرہ کہ میں رونا چاہتی تھی وہ مجھے رونے بھی نہیں دیتا تھا میرا شہر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام جو لگایا میں نے آپ کو بتایا کہ پندرہ لاکھ رشوت کا الزام لگایا پولیس کے اوپر ساتھی ساتھ سمیرہ کی والدہ نے بتایا الزام لگایا کہ جو عبدالستار اس کے دوسرا بیٹا ہے وہ پولیس کو رشوت دے رہا ہے ساتھ ساتھ اس کی وجہ سے وہ میرے داماد شباس کو اس تفتیش کے اندر شامل کیا گیا ہے اس کیس کے اندر اس کو ملزم ٹھہرایا گیا ہے اور اس کو اس قدر مارا گیا ہے کہ اس کا جو پشاب ہے وہ اس کی پینٹ کے اندر نکل گیا ہے اس قدر مارا گیا ہے اور میری بیٹی سمیرہ کے اوپر بھی جیل کے اندر پیسے دے کر تشدد کیا جا رہا ہے یہ بھی اس نے پولیس کے اوپر الزامات لگائے اب کامران زفر صاحب جو وہ وکیل ہے جس نے اس کا کیس درج کیا تھا جو شباس اور سمیرہ انہوں نے وکیل ہائر کیا تھا اس نے اپنا وقالت نامہ واپس لے لیا تھا اب اس نے ساری سٹوری جو ہے وہ بتا دی ہے کہ اس نے اپنا وقالت نامہ کیوں ساری باتیں تو سیمیلر ہیں کہ شباس مشکوک شک کے دائرے میں تھا اس کی وجہ کیا بنی وہ ویڈیوز کے اندر شامل تھا موٹ سیکل کے اوپر جو اس کے اہل علاقہ سے بات چلی وہ ساری باتیں تو آپ سن چکے ہوگے کہ یہ ویڈیو بناتا رہا لیکن اس نے شور کیوں نہیں بچایا جو کراس کوئسننگ ہے کہ یہاں پہ ایک والد کتنا ظالم ہو سکتا ہے ایک دوسرا بھائی کتنا ظالم ہو سکتا ہے اگر شباس کے دل میں خدا خوفی تھی رحم دل تھا اگر اس کے دل میں ایک بہن کا تقدس اس کے دل میں تھا تو وہ پولیس کو اس نے کیوں نہیں بتایا تو اتنے عرصے سے ماریا کے اوپر ظلم اور تشدد کیا جا رہا تھا تو یہ باہر بھی جاتا تھا اور اسی رات کا واقعہ بارہ بجے کے بعد شباس جاتا ہے باہر باہر جاتا ہے فیصل کو آواز لگاتا ہے اہل علاقہ جو اس کی ایک چچی ہے خالہ ذات یا چچی ہے وہ آواز لگا کر وہ دیوار سے پوچھتی ہے کہ کیا ہوا بیٹا تو وہاں پہ وہ بتاتا ہے کہ میں فیصل کو آواز لگا رہا تھا اس وقت باہر جاتے ہیں اس وقت تو عبدالستار پسٹل لے کے یا کلہاری لے کے اس کے پیچھے نہیں تھا یہ ساری باتیں اب کامران زفر صاحب نے کہا کہ پولیس اپنی انسٹیگیشن کر چکی تھی اور وہ پہنچ چکی تھی کہ شباس بھی اس کیس کے اندر ملوث ہے شباس کے بغیر یہ سارا کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے پولیس نے اپنا جو دائرہ کار ہے اس کو بڑھایا اور شباس کو بھی ارسٹ کیا اب میں آپ کو اپنا جو انیلیسیز ہے وہ بتاتا ہوں جو مجھے اپنے ذرائع سے پتا چلا کہ یہ سارا کچھ آپ سب سنتے آ رہی ہیں جنسی زیادتی کی گئی اس کے اوپر بے تہاشا تشدد کیا گیا لڑکی کے اوپر اس کی وجہ کیا ہے ایک تو آپ سن چکے ہیں کہ فیصل نے اپنی بہن کے اوپر الزامات لگائے کہ اس کا کسی ناشنا کے ساتھ جو ہے وہ حرام جو ہے وہ تعلق تھا جس کی بیس پہ ہم نے اس کے ساتھ جو ہے یہ سارا کچھ کیا غیرت کے نام پہ یہ سارا کچھ کیا لیکن جو میں نے اپنے ذرائع سے ساری انفرمیشن کلیک کی ہے جو اردگیر سے پیدا چلتا ہے جو جس طرح کی یہ فیملی ہے اور جس طرح کا اس کے ساتھ رشتہ دار ہیں اتنے بڑے واقعے کے بعد اور چوبیس کو اٹھارہ کو یہ واقعہ رونما ہوتا ہے اور چوبیس تک کسی رشتہ دار نے اور اس کے کسی بھائی یا چاچا تایا کسی نے بھی اس کی جو اس کی جو ریپورٹ ہے وہ پولیس تک نہیں پہنچائی اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک بلکہ بہت حد تک اس کے تمام رشتہ دار بھی وہ اس کیس میں ملوث ہیں آپ کو پتا ہے کہ دہی لاکھوں میں جب ایک عورت یا کوئی مرد وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس وقت اس کا چہرہ دیکھا جاتا ہے تو چہرے سے اس کا ناک کی ہڈی جو ہے بلکل مسل دی گئی تھی پھسلی ہوئی تھی بلکل اور اس سے پتا چلتا ہے کہ جب اس کے رشتہ دار کسی نہ کسی ہے اس نے دیکھا ہوگا اس کو اور وہ پتا چلا ہوگا لیکن اس سب کے باوجود اس پوری خبر کو چھپایا گیا اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا پورا کا پورا خاندان جو جس قوم سے یہ بلانگ رکھتے ہیں وہ سارے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور وہ اس قدر غلیز ہیں کہ ان کے خاندان کے اندر ایک بہن کا تقدس یا بیٹی کا تقدس یا اس کے ساتھ بہو کا تقدس جو ہے کسی قسم کا کوئی معنی نہیں رکھتا ان کی درندگی ان کی حوص اس قدر ہے اس کی خاندان کے اندر غلازت اور ایک ایسی جہلیت ہے اس قسم کی کہ ان کو اس قسم کا کوئی گناہ کا اس سے اللہ تعالی کی کیا غزب نازل ہوگا یہ ساری چیزیں جو ہے ان کو نہیں پتا اس چیز کا اور وہ شیطان کے بہکاوے میں اس قدر آ چکے ہیں کہ ان کو بہن بیٹی کا تقدس جو ہے وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو اس لیے جو ہے یہ ان لوگوں نے اس کو اپنی حوص کا نشانہ بنایا کوئی اس کے پیچھے آشنا کا مسئلہ نہیں ہے اور کوئی اس کے پیچھے ایسی کوئی کہانی نہیں ہے جتنی بھی یہ کہانیاں بتائی جا رہی ہیں وہ ساری منگڑک کہانیاں ہیں یہ اس کو جان بوچ کر بھائی نے اور باپ نے اپنی درندگی اور اپنی حوص کا نشانہ بنایا اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کسی کی سبقہ کوئی اور واقعہ نہیں ہے اسے یہ سارے جو اس کے اہل علاقہ سے اس کے چچہ سے اس کے باقی لوگ سے جو انفرمیشن چلتی ہے کہ یہ پورا کا پورا ٹبر اور اس کے رشتہ دار جتنے بھی ہیں سارے اس قدر کی نیچر رکھتے ہیں اور اس کی باقی جو انفرمیشن ہے کہ اس کی چور لوگ کے سامنے ہے کہ کسی قسم کی غیرت یا اس قسم کا کوئی ان کے ہاں کوئی اس کی قدر و منزلت نہیں ہے یہ لوگ جو ہے اپنی حوص پوری کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے جب دیکھا کہ بچی جو ہے وہ چھ ماہ سے حاملہ ہے تو اس چیز کو چھپانے کے لیے جب لڑکی نے دھمکی دی کہ میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ بتاؤں گی رشتداروں کو یا پولیس کو تو اس کے اوپا تشدد کیا گیا اس کے اندر انتہا کا تشدد کیا گیا کوئی دشمن کے ساتھ بھی ایسا نہیں کر سکتا کہ جس قدر یہ جو زمانہ جہلیت تھا اس کے اندر بھی ایسا نہیں کیا جا سکتا جس قدر اس وقت انہوں نے اپنی ایک بہن اور بیٹی کے ساتھ کیا تو ناظرین یہ تھی تمام انفرمیشن اور اس کے چچا نے بھی انفرمیشن دی وہی جو گسی پٹی ہے اس نے کہا کہ ہمیں بتایا گیا بیسک باتیں کہ ہم اس کیس کے اندر نہ پڑے وہ بھی بچنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ بھی سارے جانتے ہیں اس کیس میں کہ اس لڑکی کے ساتھ کیا ہوا لیکن وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ہمیں صرف یہی بتایا گیا تھا کہ اس نے جو ہے وہ میٹھا شربت والا پانی پیا اور اس کو حیضہ ہو گیا اور اس کے بعد اس کی ڈیپت ہو گئی یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور اس کے پورے رشتدار اس کا دایا سارے جو ہے ان کو دائرہ تفتیش میں لانا چاہیے اور ان کو بھی ریمانڈ میں لے کر ان کی بھی تفتیش کرنی چاہیے یہ سارے لوگ جو ہیں اجرم ہیں یہ سارے لوگ اس کیس کے اندر ملوث ہیں کسی نے ان کے رشتداروں میں سے کسی نے کسی حد تک اگر اس جرم کے اندر ملوث نہیں بھی ہوگا لیکن ان سب نے اس جرم کو اس اتنا خوفناک اور شرمناک باقیے کو چھپانے کی کوشش ضرور کی ہے تو اس قسم کے یہ جرم کے مرتقب تو ٹھہرے ہیں تو آج کے لئے اتنا ہی اپنے خیار رکھئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو دعا ہے کہ اللہ رب رضا تمام بیٹیوں کو اپنے گھر میں حفظ و مان سے رکھے آمین سم آمین اسلام علیکم